اصول یہی ہے کہ چوٹی پر پہنچنے کے بعد تھوڑا آرام کیا جاتا ہے اور پھر اترائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے شوق کوئی بھی ہو جب تک پورا نہ ہو تب تک دل میں پھانس رہتی ہے ارمان دل میں ہی رہ جائے تو خلش تا زندگی بے کل رکھتی ہے جمہوریت تو بنی ہی اسی لیے ہے کہ جس کا جو شوق اور خواہش ہو پورا کر لے اور اس کے بعد یک سوئی کے ساتھ کوئی کام کی بات سوچے اور رہی بات دوستوں کی تو اچھے جمہوری دوستوں کی یہی پہچان ہے کہ جس کا جو دل چاہ رہا ہے اسے کرنے دیں اور جب وہ کسی خطرے کی جانب انجانے میں جانے لگے تو سمجھا بجھا کے رخ موڑ دیں اور پھر آزاد چھوڑ دیں مگر اسے آس پاس منڈلاتے خطرات سے بھی آگاہ کرتے رہیں اور جب کوئی تھکا ماندہ ساتھی شوق مہمجوئی پوری کر کے انکہی مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھے تو دوستوں کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اس کی جانب ہاتھ دراز کر کے اسے خاموشی سے اوپر کھینچ لیں نہ ہم سمجھے نہ آپ آئے کہیں سے پسینہ پہنچئے اپنی جبی سے مدبر کون ہوتا ہے اور وہ اپنے حامیوں کی امیدیں کیسے بڑھاتا ہے اور جب امیدیں پوری نہیں ہوتیں تو اس وقت حامیوں کو ذہنی شکست و ریخت سے کیسے بچاتا ہے اس بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم بس ایک واقعہ سنائے دیتا ہوں جب دوسری عالمی جنگ کے لیے عام بھرتی شروع ہوئی تو بازو شمشیرزن پنجاب کے انگریز ڈپٹی کمیشنر انہیں مرات یافتہ موززین چودریوں کلہداروں اور نمبرداروں کو اپنے اپنے علاقوں میں زیادہ سے زیادہ جوان بھرتی کرنے کی ذمہ داریسوں پی وستی پنجاب کے کسی گاؤں میں ایک نمبردار نے جنگ اور حالات سے بیزار جوانوں کو جمع کیا اور انہیں خواب دکھایا کہ اس گاؤں سے جو جوان بھی فوج میں بھرتی ہوگا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے کم از کم لفٹین کا عوضہ دلواؤں گا چنانچہ تمام نوجوان جوک در جوک نمبردار کی سربراہی میں شہر کی جانب چل پڑے اور ڈپٹی کمیشنر کے دفتر کے باہر جمع ہو گئے ڈپٹی کمیشنر نے وفادار نمبردار کو اتنے نوجوان لانے پہ شاباشی دیتے ہوئے وعدہ کیا کہ وہ اس کے لیے حکام بالا سے بطور انعام دس مربع زمین کی سفارش کرے گا لیکن جب نمبردار نے کہا کہ میں ان نوجوانوں کو بہت مشکل سے اس وعدے پہ بھرتی کے لیے راضی کر پایا کہ سب کو لفٹین لیا جائے گا تو ڈپٹی کمیشنر صاحب کا مو اتر گیا کہنے لگے یہ ناممکن ہے لفٹین صرف وہی بھرتی ہو سکتا ہے جو کمس کا میٹرک پاس ہو میں صرف کچھ اضافی سہولتوں کا وعدہ تو کر سکتا ہوں مگر لفٹین بنوانا میرے اختیار سے باہر ہے نمبردار کے پسینے چھوٹ گئے لیکن کمرے سے باہر نکلتے ہی اس نے ہوا میں مکہ کا نشان بنایا اور موچوں کو تاؤ دیتے ہوئے نوجوانوں سے مخاطب ہوا میرے بچوں خوشخبری یہ ہے کہ کمیشنر صاحب نے وعدہ کر لیا ہے کہ آپ سب کو انشاءاللہ لفٹین بنایا جائے گا مگر اس وقت چونکہ جنگ ہو رہی ہے لہٰذا لفٹینوں کی تربیت کا کام بھی رکا پڑا ہے جنگ ختم ہوتے ہی جیسے ہی تربیت چالو ہوئی آپ سب کو سب سے پہلے کمیشن دیا جائے گا لیکن میں نے کمیشنر صاحب سے مطالبہ کیا کہ جب تک میرے بچے لفٹین نہیں بنتے تب تک وہ تمام چیزیں اور سہولتیں فوراں اور مفت مہیا کی جائیں جو ایک لفٹین کا حق ہیں نمبر ایک مفت وردی بیلٹ اور ٹوپی نمبر دو کم از کم دو نئے جوڑی جوتے نمبر تین راشن اور کروکری نمبر چار خیمہ اور بستر نمبر پانچ ہر طرح کی مفت ٹرانسپورٹ اور سال میں کم از کم ایک مہینے کی تنخواہ دار چھٹی نمبر چھے مفت بندوق اور دیگر اسلحہ گولیوں سمیت میرے بچوں کمیشنر صاحب نے بہت زد کی کہ میں ان میں سے کچھ مطالبات کم کرلوں لیکن میں بھی اڑ گیا چنانچہ کمیشنر صاحب کو ہار ماننا پڑی اور انہوں نے یہ کہتے ہوئے تمام مطالبات منظور کر لیے کہ محمد بخشا تو نے مجھے بہت مشکل میں ڈال دیا لیکن پھر بھی میں تیرے خلوص کو دیکھتے ہوئے تمام مطالبات فوری منظور کرتا ہوں نوجوانوں نے نمبردار محمد بخش کو کندے پر اٹھا لیا اور بھرتی میں نام لکھوانے کے بعد محمد بخش زندہ بات کے نعرے لگاتے ہوئے خوشی خوشی گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے